ہیلو دوستو ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ای ہوپ یوار ڈوئنگ گوڈ اینڈ ویری پوزٹیو دوستو اگر آپ بردی عمر میں اپنے سفید بالوں کو کالا بنائی رکھنا چاہتے ہیں یا پھر بینا ڈائی کے اپنے سفید بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو اس ریمیڈی کو استعمال کر کے ضرور دیکھیں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ فائدہ ہوگا اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک کلین بول لینا ہے اور دو سے دھائی چمچ آپ کو اس میں کوکونٹ آئل یعنی کی ناریل کا تیل ایڈ کرنا ہے جو کی ہمارے بالوں کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں کو وٹمن ای دیتی ہے جس سے کی ہمارے بال مضبوط بنتے ہیں پوشن ملتا ہے بالوں کی جڑوں کو اور یہ اندر سے سٹرونگ بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے دو چمچ مسترڈ آئل یعنی کی سرسو کا تیل جس میں کی اومیگا کی ماترہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے اور یہ ہمارے بالوں کو جڑ سے مضبوط کرنے کے ساتھ سٹرونگ کرتے ہیں اور بالوں کو بہت ہی زیادہ لمبا کرنے میں یعنی کی بالوں کی گروت کو بھی انہینس کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور بالوں کی مضبوطی اندر سے یہ بہت تیجی سے بڑھا دیتی ہے سرسو کا تیل آپ سبھی جانتے ہیں نورملی ہر کسی کے گھر میں سرسو کا تیل ناریل کا تیل تو ضرور ہی ہوتا ہے اور اس کا استعمال اگر آپ نعمت طور پر کریں گے تو یقین مانیے آپ اپنے بالوں میں بہت زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چھٹکی مطلب ایک چھوٹا سا مطلب آپ کو یہاں پہ تی سپون سے بھی کم صرف ایک چھوٹا سا ایماؤنٹ میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے فٹکری پاورڈر یعنی کی ایلم پاورڈر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فٹکری سے بال سفید ہو جاتے ہیں یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے فٹکری سے بال سفید نہیں ہوتے ہیں فٹکری سے بال کالے ہوتے ہیں اور فٹکری آپ کے بالوں کو اور بھی کئی طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے اگر آپ فٹکری کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جو سکیالپ میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو فٹکری دور کر دیتی ہے ڈینڈرف کی سمسیہ ہے وہ بھی دور ہوتی ہے بہت پپڑی ہو گئی ہے یا بال ہمیشہ گندے رہتے ہیں اس کی سمسیہ کو بھی فٹکری تیجی سے دور کر دیتی ہے تو فٹکری کو لے کر کے آئل میں اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے یہاں پہ آپ کو لینا ہے آلو تو میڈیم سائز کا آپ کو یہاں پہ آلو لینا ہے دیکھیں آپ آلو کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آلو کا جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس دونوں چیز ایویلیبل ہے یعنی کہ آلو تو موسکی سب کے گھر میں ہوتا ہی ہے آلو کا پاورڈر بھی میرے پاس ہے تو میں یہاں پہ آلو کا پاورڈر ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس آلو کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ آلو کا جوز ایڈ کر دیجئے جتنا بھی جوز نکلتا ہے ایک آلو میں چاہے وہ ایک چمچ ہو دو چمچ ہو تین چمچ ہو سارا ہی آپ کو اس آئل میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کنٹینویس اسے اچھے سے چلانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہ پڑیں بلکل اچھے سے ایک سار ہو جائے تینوں چیزیں چاروں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں آلو میں ویٹیمنز کی ماترہ ہوتی ہے آلو میں آئرن بھی پایا جاتا ہے آلو میں پروٹین ہوتا ہے اور منرل ہوتا ہے آلو ایک بہت ہی اچھا پوشن یکت ایک ایسا ویجیٹیبل ہے جو کی ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدی مند مانا گیا ہے آلو کو الگ الگ طریقوں سے ہیئر پروڈکٹ میں استعمال بھی کیا جاتا ہے جسے کی آپ کے بال لمبے سمیتہ کالے بنے رہیں سٹرونگ بنے رہیں بالوں کی گروت ہوتی رہیں بالوں میں جو بھی سمسائیں ہوتی ہیں ویدر چینج ہونے پر وہ نہ چینج ہو اگر آپ آلو کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یعنی اچھے سے مکس کر کے آپ کو ایک کسی کنٹینر میں جار میں یا میرے پاس یہاں پہ کریم کا ایک خالی جار تھا میں نے اسے اچھے سے کلین کر لیا ہے واش کر لیا ہے اور اچھے سے سے ڈرائی کر لیا ہے اور اس میں آپ کو ایڈ کر دینا کیونکہ یہ جو آئل ہے اسے آپ کو پورے بالوں میں نہیں سکیلپ میں لگانا ہے سکیلپ میں لگا کے مساج کرنا ہے تو جتنا بھی آپ کا یہ جو پیک ہے وہ بچتا ہے تو آپ اسے کسی بھی ایک کنٹینر میں اس طریقے سے فیل کر لیجے اور اوپر سے کور کر لیجے تاکہ اس میں دھول مٹی گندگی نہ پڑے اور جب بھی آپ کو استعمال کرنا ہو تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے آپ کو ہلا لینا ہے یعنی شیک کر لینا ہے تاکہ جو پاوڈر ہے آلو کا جو پاوڈر ہے وہ نیچھے جو ستا پہ بیٹ جاتا ہے اس طریقے سے نہ بیٹھے تو اس لیے اچھے سے جب شیک کر لیں گے تو یہ بلکل مکس ہو جائے گا پاوڈر جو ستا پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس آئل کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے دی ٹینگل کرتے ہوئے سکیلپ میں لگائیں مساج بھی کرتے جائیں تاکہ آئل تیجی سے پینٹریٹ ہو جائے آپ کے سکن کے اندر اس کے بعد آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے رات بھر اپنے بالوں میں اسے چھوڑ دیں نیکسٹ مارننگ ہربل یا پھر مائل شمپو سے اپنے ہیر کو واش کر لیں میل فی میل بچے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا یہ بلکل نیشورل ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں استعمال کی گئی ہیں جو کی آپ کے بالوں کے لیے اسکیلپ کے لیے ہامفل ہو ہفتے میں دو بار اس ریمیڈی کا استعمال کر کے دیکھیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بہت زیادہ فائدہ ملے گا آج کی چھوڑی سی ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہو آپ اسے استعمال کریں اپنا فیڈبیک میں ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ریمیڈی کو شیئر کیجئے چلی دوستو فرسے ملتے ہیں کینہ در نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھئے موسیقی